ہیلو گائیز ایاز آج اللہ تلکی رہے ہیں میں فضل اور شکر کے ساتھ آج کبھلو کرتے ہیں جی شروع آج میں آپ لوگوں کو اپنے کھیت پر لے کر جاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ ہم نے کھانے پینے کے کون کون تھے پودے لگائے ہوئے ہیں اور حویلی میں بھی کافی زیادہ پودے لگے ہوئے ہیں کھانے پینے کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے اس میں دیکھو بگر آیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے اس میں فال سے لگے ہوئے ہیں دیکھیں کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں ابھی کچھے ہیں پکے نہیں یہ والا آگیا پودی نا یہ والا خربانی کا درخت اس میں اس سال خربانی لگی تھی ساتھ آڑھ لگی تھی بگر تو کافی زیادہ آیا تھا جو باقی تھی وہ تو جھڑ گئی ساتھ آڑھ چیک کی تھی کھٹی مٹھی تھی یہ والی آگی انگوڑ کی بیل یہ ہم نے اسی سال لگائی تھی اس میں انگوڑ بھی بہت زیادہ لگے تھے اور کافی جگہ میں پھیل گئی ہے انگوڑ کی بیل اس کے نیچے ہم نے لکڑیوں کے چھاپے لگائے ہوئے ہیں کہ یہ زیادہ جگہ کور کرے اور زیادہ جگہ پہ پھیل جائے اس لیے ہم نے لگائی ہوئی ہے لکڑی ہیں اس کے نیچے جیولا آگیا بھلا کس چیز کا یہ درخت لگا ہوا ہے یہ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو سیب کا درخت ہے جیولا اس میں ابھی بھگر نہیں آیا اس سال تو نہیں آیا بگر اگلے سال انشاءاللہ لازمی آئے گا بھگر اس درخت میں یہ بھلا آگیا بیڑی کا درخت اس میں بھگر آیا ہوا ہے ابھی میں دکھاتا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ بھگر آیا ہوا ہے دیکھیں مکھی بھی بھگر میں سے رس جوس رہی ہے اور یہ بھلا آگیا لال انار کا درخت اس میں ابھی بھگر نہیں آیا ہوا جلد ہی آ جائے گا جیسی موسم تدیل ہوگا اور ان اس میں بھگر آ جائے گا اب میں جانے لگا ہوں اپنے کھیت پر آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ ہمارے کھیت میں کھانے پینے کے کون کون سے درخت یا پودے بغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ والا جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں یہ عام کا درخت ہے اس میں کافی زیادہ عام لگے تھے ہر سال اس میں لگتے ہیں بہت زیادہ لگتے ہیں یہ والا آگیا امرود کا درخت اس میں امرود ابھی کچھے لگے ہوئے ہیں ابھی پکے نہیں ہیں دیکھیں کچھے ہیں پکے نہیں ہیں ابھی ان کو تقریباً لگ جائیں گے ایک ڈیٹ منت ساگے گا یہ پک جائیں گے پھر ہمارے 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 کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے پھر ہے میں ملکہ دیکھ ملکہ ملکہ ابھی کچھی ہیں پکنے میں ان کو ٹائم لگ جائے گا تھوڑا یہ والا جو درخت ہے یہ لوگاڑ کا درخت ہے اس کو بھی تین سال ہو گئے ہیں کافی بڑا ہو گیا اس سال اس میں بغد لگا تھا وہ جھڑ گیا رکھا نہیں اس درخت میں بغد مگر اس سال ضرور لگے گا اس میں بغد یہ والا دیسی لیمن کا پودر لگا ہوا ہے یہ والا درخت کس چیز کا ہے یہ فلوٹر کا درخت ہے اور ماشاءاللہ سے اس میں دیکھو اتنے زیادہ فلوٹر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ابھی کچھیں ہیں پکے نہیں ہیں اس کے ساتھ یہ بھی فلوٹر کا درخت لگا ہوا ہے اس میں بھی کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا پکا پکا لگتا ہے یہ پک رہا ہے دیکھیں اور اس کو ہم نے تقریباً چار پانچ سال ہوگے اس پودے کو لگائے کو اور اس میں پھل بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے اور موٹے موٹے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس میں بہت زیادہ لگتے ہیں دیکھیں آپ لوگوں کو سامنے نہیں ہیں کتے زیادہ لگے ہیں یہ والا آ گیا مالتے کا درخت اس میں بھی مالتے لگے ہوئے ہیں دیکھیں ابھی یہ کچھیں ہیں پکے نہیں ہیں ان کو ٹائم لگ جائے گا پکنے میں ماشاءاللہ سے موٹے موٹے بھی لگے ہوئے ہیں چھوٹے بھی ہیں بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں ابھی یہ کچھیں ہیں ابھی کھانے کا کوئی مزہ نہیں ہے ان کو جب پک جائیں گا پھر تو مزہ آئے گا دیکھیں یہ والا علوچے کا درخت ہے اس کو ہو گئے چار سال ابھی تک تو اس میں نہیں بغر بغیرہ آتا ہے مگر جھڑ جاتا ہے رکھتا نہیں ہے پتہ نہیں کیا اس میں بیماری ہے کیا مسئلہ ہے اس سال اگر ان میں نہیں لگے علوچے تو ان کو ہم کارتیں گے یہ والا پورا کے پورا ہمارا کھیت ہے ہم نے اپنے کھیت میں دروازہ بھی لگایا ہوا ہے تاکہ کوئی اندر نہ آئے ہمارے کھیت میں اور چاروں طرف کھٹی اور مٹھے کی بار لگی ہوئی ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کومنٹ کر کے ضرور بتانا اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہو تو ہمارے چینل کو کر دو سبکرائب بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ ہماری نیوز نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اوکے اللہ حافظ عیاض راج کو دعا بیجازت دعا میں مجھے یاد رکھنا ہے